اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے میں تمام علماء کا احترام کرتا ہوں لیکن اگر کوئی اصل شیعت کا انکار کرے ہماری جو اصول ہیں شیعہ انبیاء کو معصوم مانتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے نبی کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتا لیکن ایک لاہور کے عالم دین ہے میں احترام کرتا ہوں جب آپ تقریروں میں یہ بولیں گے کہ حضرت آدم نے گناہ کیا یہ وہی وہابیت والی بات ہے جب آپ نماز عید کے خطبوں میں یہ بولیں گے کہ قرآن میں سراحتن حکم ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے اور یہ مراجع کیوں کہہ رہے ہیں کہ نماز جمعہ اختیاری ہے یہ اٹیک مرجعیت پر ہے چودہ چودہ سال ہو گئے گاؤں گاؤں گلی گلی جاتے لوگوں کو مرجعیت کی طرف آنے کے لئے اور ایک صاحب امام آگر مرجعیت کے لئے ایسے جملے بولے اور پھر ایک مزاقن جوک بولا جائے کہ ایک ٹیچر کلاس کو چھوڑ کے چلا جائے اور جسے مونیٹر بنا کے جائے اور اسٹوڈنٹس کو وہ یہ بولے جھوٹ میں کہ آج چھٹی ہے سارے اسٹوڈنٹ نکل جائیں اور بعد میں ٹیچر کو پتا لگے جس نے یہ بولا اسے بھی سزا دے گا جو بھاگ گئے اسے بھی سزا دے گا بولے کہ آج کے مراجع کا حال یہ ہے علیہ عزو بللہ کہ امام زمانہ نے ان کو مونیٹر بنایا اور انہوں نے جمعہ کی چھٹی کرا دی یہ نظریہ وہابیوں کا نظریہ ہے کہ قرآن کی ظاہری آیتوں پر فتوہ دینا ایک حل ہے کہ آپ مرجعیت کا اعلان کریں پاکستان بولیں میں مرجع ہوں میں مشتہد ہوں میرا فتوہ ہے کہ جمعہ واجب ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے مقلد جمعہ پڑھیں گے آغا فازل کے نزدیک شاید سر پانی میں جائے تو مسئلہ روزہ باطل نہیں ہوتا یہ تھوڑی آغا فازل آغا بہجت پر تنقید کریں آغا خامنہی پر تنقید کریں اس سے مرجعیت ختم ہو جاتی ہے میں اگر مرجع نہیں ہوں اگر میں نے مرجعیت کا اعلان ہی کہ مجھے حق نہیں ہے میں کسی مشتہد کی فتوہ پر تنقید کروں زواہر آیات قرآن پر اگر حکم دینا ہوتا تو قرآن میں سریعتن لکھائے ابا حضرت آزر کو حضرت ابراہیم کا باپ بتایا گیا ہے اور خدا کہتا ہے وہ کافر تھا پھر آپ بھی مانو حضرت ابراہیم کے والد کافر تھے اگر زواہر پر حکم کرنا ہے خدا کہتا ہے جو یہاں اندھائے وہ وہاں اندھائے پھر بولو کہ جو یہاں اندھائے وہ وہاں اندھائے ظاہر پر حکم کرو خدا کہتا ہے یداللہ فاقعی دی میرا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے پھر حکم دو سیکڑوں آدیس ہیں چھٹے امام کے زمانے میں کہ امام نے لانت بھیجی ان لوگوں پر جو جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں بعض ہمارے غالی غلات شیعہ جو بے وقوف ہیں وہ اس حدیث سے کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جمعہ پڑھنا حرام ہے بعض پھر یہ نتیجہ نکالتے ہیں بنو عباس اور بنو عمیہ کے زمانے میں جو جمعہ پڑھنے جاتے تھے بنو عباس اور بنو عمیہ نے اپنے مولوی مسجدوں میں لگائے تھے ان کے پیچھے امام نے فرمایا جمعہ پڑھنا منائے ہمارا قیدہ ہے جب تک حکومت الہی یعنی امام زمانہ نہیں آتے تب تک جمعہ اختیاری ہے حکومت معصوم کے اندر جو جمعہ ہوگا وہ جمعہ کیا ہے اب حدیث موجود ہے آپ حدیث کا کیسے انکار کر سکتے ہو اور آپ لطیفے پڑھو مراجعہ کا مزاق اڑھا چلو آپ نے ایک لطیفہ پڑھا ہے ایک آج میں بھی سنا دیتا ہوں کہتے ہیں رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ گئے زہر کی نماز پڑھی یہ حدیث ہیں احلی سنت کی کتب میں شیعہ میں دونوں میں موجود تھے نماز زہر کی نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے اونٹ کا گوش کھایا اب وقت ہونے والا تو نماز اصر کا اب اونٹ کا گوش کھانے سے آپ کو پتا ہے وضو کس چیز سے باطل ہوتا ہے بدن سے ہوا خارج ہو جائے تو وضو باطل ہوتا ہے انہوں نے اونٹ کا گوش کھایا کسی کی ہوا خارج ہو گئی جب بدبو ہوئی اب رسول ہے نا رحمت اللہ العالمین وہ تو کسی کو نہیں بولیں کہ توٹ کے جا وضو کر نبی نے حکم فرمایا جن جن نے اونٹ کا گوش کھایا ہے سارے جا کے وضو کریں اب کل سے مولوی فتوہ دے کہ جو بھی اونٹ کا گوش کھایا اس کا وضو باطل ہے حکمت ہوتی ہے کون سا حکم کس جگہ پہ کس لیے دیا گیا ہے یہی حکمت باز شیوں میں نہیں ہے بعض جمعہ کو حرام سمجھتے ہیں اور بعض نے کہہ دیا کہ جمعہ واجب ہے ہاں مرجعیت کا میں بھی اعلان اگر کر دوں مرجعیت کا پھر میرا فتوہ ہے میرے مقلد میرے فتوے پہ کیا کریں عمل کریں کسی کو حق نہیں ہے کسی مرجعیت کو کیا کریں ٹوکے اسی طرح رہبر کا ایک فتوہ ہے اس کے مرجعیت عمل نہ کریں آغاستانی کا ایک فتوہ ہے مرجعیت شیعت کی بقاہ ہے انبیاء کی عصمت ہمارا ایمان ہے کسی نبی کا باپ کافر نہیں ہو سکتا اگر آپ اس بات پہ آگئے پھر علی بن نبی طالب کیلئے کیا بولوگے یہی تو بولتے ہیں کہ جب ابراہیم کا باپ قرآن میں خدا کہتا ہے اس کا باپ آذر ہے وہ کافر ہے یادو باللہ تب کہتے ہیں علی بن نبی طالب تو نبی نہیں ہیں ساری اساس ہمارے عقیدوں کی خراب ہو جاتی ہے یہ سوچ اور فکر ہمیں ہونی چاہیے کہ جب ہم گفتگو کر رہے ہیں کہیں مکتب کو نقصان نہ دیں سلوات بڑھ